بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ اسلام کے اس بتائے گئے طریقے پر عمل کرے استخارہ کرے یا پھر مشورہ کرے تو وہ سرخروح ہو جائے گا اس کے معاملات حل ہو جائیں گے تو ناظرین ویڈیو کو نکمل سمات فرمائیے خواتین و حضرات ہر اہم اور ضروری کام کرنے سے پہلے شریعت نے دو چیزوں کا حکم فرمایا ہے ایک اللہ تعالیٰ سے استخارہ اور دوسرا استشارہ یعنی مشورہ کرنا بعض روایات میں استخارہ اور استشارہ مشورہ دونوں کے فوائد ایک ساتھ آئے ہیں اسے معلوم ہوتا ہے کہ قابل غور معاملات سے استخارہ اور مشورہ دونوں کا تعلق ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استخارہ کیا وہ ناکام نہ ہوگا اور جس نے مشورہ کیا اسے ندامت نہ ہوگی شرمندگی نہ ہوگی تو اس حدیث میں دو باتوں کا ذکر کیا گیا ہے ایک استخارہ کا اور دوسرا استشارہ یعنی مشورہ کا تو اس حدیث میں جو یہ فرمایا کہ استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوگا تو مطلب اس کا یہ ہے کہ انجام کار استخارہ کرنے والے کو ضرور کامیابی ہوگی چاہے کسی موقع پر اس کے دل میں یہ خیال بھی آ جائے کہ جو کام ہوا وہ اچھا نہیں ہوا لیکن اس خیال کے آنے کے بعد وہ وجود کامیابی اسی شخص کو ہوگی جو اللہ تعالی سے استخارہ کرتا ہے اور جو شخص مشورہ کر کے کام کرے گا وہ پشتائے گا نہیں بہرحال مشورہ اور استخارہ کے بعد خیر ہوگی خام وہ بیطنی ہو یا ظاہری اور دونوں سنتوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کا ذکر فرمایا ہے بہت سے اہل علم حضرات نے بھی مشورہ اور استخارہ جس میں سے کچھ روایات دردزیل ہیں علامہ ابن الحاج مالکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور سفر وغیرہ استخارے اور مشورے کے بعد کریں اور مشورہ نہایت اکل مند معاملہ فہم لوگوں سے کریں جن نے علم نیکی اور تجربہ تینوں چیزیں جمع ہوں مزید فرماتے ہیں اور استخارہ اور مشورہ دونوں کو جمع کرنا کامل طریقہ پر سنت پر عمل کرنا ہے پس ایک مسلمان آقل بالک کے لئے مناسب یہی ہے کہ وہ ان میں سے ایک چیز پر اکتفاہ نہ کرے بلکہ دونوں پر عمل کریں ایک مقام پر فرماتے ہیں پس جس نے استخارہ اور مشورہ کو چھوڑ دیا اس پر خوف ہے کہ وہ مشقت میں پڑ جائے گا کیونکہ اس نے اشیاء کے انتخاب میں خود سے ہی راستہ چن لیا اور پاکیزہ سنت سے اور اس سلسلہ میں شریعت کے حکم سے مدد حاصل نہیں کی اور شریعت کے حکم اور سنت متحرہ کا جس چیز میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس میں برکات شامل ہو جاتی ہے اور جس چیز میں بھی اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس میں اس کے برعکس چیز یعنی برکت سے محرومی حاصل ہوتی ہے حضرت ملہ علی کاریر رحمت اللہ علیہ نے بعض حکمہ کا یہ قول نکل فرمایا ہے کہ جس کو چار چیزوں کی توفیق حاصل ہوگی وہ چار نعمتوں سے محروم نہیں کیا جائے گا نمبر ایک جس کو شکر کی توفیق حاصل ہوگی اس کو نعمتوں میں زیادتی سے محرومی نہیں ہوگی نمبر دو اور جس کو توبہ کرنے کی توفیق حاصل ہوگی اس کو توبہ قبول ہونے سے محروم نہیں کیا جائے گا نمبر تین اور جس کو استخارہ کی توفیق حاصل ہوگی اس کو خیر سے محروم نہیں کیا جائے گا اور نمبر چار جس کو مشورہ کرنے کی توفیق حاصل ہوگی اس کو فیصلوں کے درست ہونے سے محروم نہیں کیا جائے گا تو ناظرین اس سے معلوم ہوا کہ استخارہ سے معاملات میں خیر اور مشورہ کرنے سے معاملات میں درستگی کی نعمت حاصل ہوتی ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلے مشورہ کیا جائے یا استخارہ جب مشورہ اور استخارہ دونوں پر عمل کرنا مقصود اور ممکن ہو تو مشورہ پہلے کیا جائے یا استخارہ یہ سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عام حالات میں بہت سے اہلِ علم حضرات کی تصریح کے مطابق پہلے مشورہ کرنا چاہیے جس کی تعقید زیادہ ہے اور مشورہ کرنے کے بعد استخارہ کرنا چاہیے البتہ باوقت ضرورت استخارہ اور مشورہ سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے حضرت ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر مستحب یہ ہے کہ ہر اہم کام میں مشورہ کرنے کے بعد استخارہ کیا جائے وہ اہم کام چاہے دین کا ہو یا دنیا کا تو ناظرین اس کے ساتھ یہ بات معلوم ہو گئی کہ استخارہ دنیا کے معاملہ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ دین کے معاملہ میں بھی کیا جا سکتا ہے دینوی ہو یا دنیاوی ہو کوئی بھی معاملہ ہو آپ استخارہ بھی کر سکتے ہیں مشورہ بھی کر سکتے ہیں لیکن پہلے آپ مشورہ کیجئے آپ کو بہتری نظر آئے یا مشکل نظر آئے پھر استخارہ کیجئے کیونکہ استخارہ کرنے سے پہلے میں جب مشورہ کیا جائے گا تو آپ کا معاملہ تقریباً کافی حد تک صحیح ہو جائے گا حل ہو جائے گا پھر اگر پھر بھی ضرورت محسوس ہو تو استخارہ بعد میں کیجئے اس معاملے میں شریعت کا کوئی حکم متعین نہیں ہے کہ پہلے مشورہ کریں استخارہ لیکن بہتر یہی ہے پہلے مشورہ کیا جائے پھر استخارہ کیا جائے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ہر معاملے کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہمارے ہر جائز کام میں برکت اطاف فرمائے ہمیں استخارہ کرنے اور مشورہ کرنے کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین